میدان پر آیا سوریہ کا توفان سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم کا کیا کام تمام توڑ دی پیٹ کمنز کی اکڑ سنرائزرز ہیدراباد ہوئی آئی پیل سے باہر ممبئ انڈینز اور سنرائزرز ہیدراباد کے بیچ کھیلے گئے میچ میں سوری کماری آدم نے اپنے بلے کا دم دکھایا اور ہیدراباد کے گینز بازو کا پسی نہ چھڑایا میدان پر آتے ہی سوریہ نے اپنے 360 ڈگری شاٹس دکھائے سوریہ کے سامنے ہیدراباد کا جو بھی گین باز آیا وہ پٹ کر ہی گیا اس میچ میں جب سوری کمار یادہ بلے بازی کرنے آئے تھے تو ممبئ انڈینز کی ٹیم مشکلوں میں تھی اس کے تین وکٹ ڈل ٹکے تھے اور ممبئ انڈینز کے کھیمے میں ٹینشن کافی زیادہ بڑ گئی تھی لیکن سوریہ نے اس ٹینشن کو ہیدراباد کے کھیمے میں ٹرانسفر کرتے ہوئے توفانی پاری کھیلی اور ممبئ انڈینز کو جیت دلا دی سنرائزز ہیدراباد کی ٹیم کو دھول چٹا دی اور ہیدراباد کی ٹینشن اب کافی زیادہ بڑ گئی ہے کیونکہ اس ہار کے ساتھ اب سنرائزز ہیدراباد کی ٹیم مشکلوں میں فس گئی ہے بتائیں گے آپ کو کہ کیسے سوریہ نے ایک توفانی پاری کھیلی اور کیسے سنرائزز ہیدراباد کی ٹیم پر لٹکی ہے خطرے کی تلوار لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئی پیل کے پکے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کونسی ٹیم بنے گی آئی پیل کی چیمپئن اس بار کونسی ٹیم اٹھائے گی آئی پیل کی ٹرافی سوریہ نے ٹھوکا توفانی شتک ہیدراباد کے خلاف سوریہ نے اپنی توفانی پاری کا جوہر دکھایا اور شاندار شتک جمعیا سوریہ کی یہ پاری خاص رہی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سے پہلے ان کا فارم میں آنا ٹیم انڈیا کے لیے بھی بڑی خوش خبری ہے تو ایسے میں اب سوریہ ورڈ کپ میں بھی اپنا جلوہ دکھائیں گے اور ویروہ دھی ٹیموں کا پسی نہ چھڑائیں گے سوریہ کمار یادب بلے بازی کے لیے آئے تو ممبئی کی ٹیم ٹینشن میں تھی لیکن سوریہ میدان پر آتا ہے تو سوریہ ہی چھاتا ہے یہ سوریہ سنرائزرز ہیدراباد کے خلاف ایسا چمکا ایسا چمکا کہ اس نے سنرائزرز ہیدراباد کا سن ہی ڈبا دیا سوریہ کمار یادب نے ایک کیاون گیدوں میں توفانی شتک جڑا اور ایک سو دو رن بنا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی سوریہ کمار یادب نے چھکا لگاتے ہوئے اپنا شتک بھی پورا کیا اور اپنی ٹیم کو ساتھ وکٹ سے جیت دلا دی سوریہ کمار یادب کی توفانی پاری کی بات کرے تو انہوں نے ایک کیاون گیدوں میں نوٹ آؤٹ ایک سو دو رن بنائے اس دوران انہوں نے بارہ چوکے اور چھکے لگائے اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا دو سو کا اور اپنی اس توفانی پاری کے ساتھ ہی سوریہ کمار یادب نے مومبہ انینس کو جیت دلا دی اور یہ اس سیزن میں مومبہ انینس کی چوتھی جیت رہی اس جیت کے ساتھ ہی پوائنٹ سیبل میں مومبہ انینس کی ٹیم نوے نمبر پر آ گئی لیکن مومبہ انینس کی اس جیت نے سنرائزز ہیدر آباد کی ٹینشن بڑھا دی سوریہ نے سنرائزز ہیدر آباد پر کیا ڈبل اٹیک سوریہ نے اس مقابلے میں اپنے آتشی انداز میں شتک تو لگایا ہی لیکن سوریہ کے اس توفانی پاری نے سنرائزز ہیدر آباد کی ٹیم پر دوہرہ وار کر دیا ایک تو ان کی اس پاری نے سنرائزز ہیدر آباد کی ٹیم کو مار دے کر ان سے دو انکھ چھین لیے اس کے ساتھ سوریہ نے اب سنرائزز ہیدر آباد کی پلے آف میں پہنچنے کی امیدوں کو بھی بلا جھٹکا دیا ہے انہوں نے سنرائزز ہیدر آباد کے پلے آف میں پہنچنے کے سمی کرنوں کو بگار کر رکھ دیا ہے وہیں اگر ہم بات مومبہ انینس کی ٹیم کی کریں تو اس جیت کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں مومبہ انینس کی ٹیم نمبر نو پر آگئی ہے تو وہیں سنرائزز ہیدر آباد کی ٹیم اصحار کے بعد نمبر چار پر موجود ہے لیکن سوریہ کی اس توفانی پاری نے سنرائزز ہیدر آباد کو ڈبل جھٹکا تو دے ہی دیا ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس سیزن میں کونسی ٹیم مرے گی آئی پیل کی چیمپئن اس سیزن میں کونسی ٹیم اٹھائے گی آئی پیل کی ٹرافی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا